بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم مائن نیم اس ساتھ زاہد اور ڈپارٹمنٹ میرا آرکیالوجی ہے پنجاب یونیورسٹی سے ایمفل کا سیشن ہے تئیس سے پچیس تک اوریجن ڈیویلپنٹ ٹائپ اینڈ فنکشنز اوپ میوزیم ہمارا سبجیکٹ ہے جو کہ ہم ڈاکٹر محمد عظیم صاحب سے پڑھ رہے ہیں سو آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں جس پہ میں پریزنٹ کرنے جا رہا ہوں اور اس کا ٹاپک یہ اب آپ کے سامنے ہے بریف انیلیسز آف لاہور's پرائیوٹ میوزیم لاہور ہیرٹیج کلب ورسز فقیر خانہ میوزیم سو ان دونوں کا ہم کمپیرٹیو جو ہے وہ انیلیسز کریں گے اور لاہور جو ہیرٹیج کلب ہے اس کا لوگو آپ کے سامنے ہے فقیر خانہ کا ایساچ کچھ لوگو نہیں ہے لیکن جب وہ بات کی جاتی ہے تو اس کا یہ جو فرنٹ پر لگا ہوا بورڈ ہے جو اکثر آپ کو پیچرز وغیرہ میں نظر آتا ہے اس کو یوز کیا گیا ہے سو سٹارٹ کرتے ہیں جی انٹرڈکشن کی کچھ چیزیں میں آپ کو پہلے بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں انتظار ہو سکے آگے ہم کیا کن موضوعات پر بات کریں گے سو جو دونوں پرائیوٹ میوزیم ان کو چوز کرنے کی جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ یہی ہے کہ ان دونوں کا بڑا پیوٹیو رول ہے لاہور کی ہسٹری کو پریزرف کرنے کے حوالے سے تو میری خواہش تھی کہ میں ان دونوں کے اوپر کام کروں سو سر کی ذرا نوازش انہوں نے ان دونوں کے اوپر کام کرنے کا موقع دیا یہاں پر دو مخلی پرسنیلٹیز ہیں دونوں سائٹس کے ایک زرفشاں میڈم ہیں زرفشاں تاہر جو کی ایم ڈی ہیں لاہور ہیٹیج کلپ کی اور مسٹر فقیر سیفو دین یقیناً ایچ او ڈی صاحب اور واقعی لوگینیں جانتے ہیں ان دونوں کے جو ہے میں نے انٹرویو کنڈرک کیے ہیں اور ان سے جو ہے ان کے پوائنٹ آف یوز وہ لیے ہیں ان کے پوائنٹ آف یوز اور کچھ میری پرسنل جو ابزرویشنز ہیں ان کو ملا کر اس پریزنٹیشن میں آپ کو جاننے کا موقع ملے گا اوکے جی اس کے بعد جو ہے وہ بہت سارے پوائنٹس کیے جا سکتے تھے بہت چیزوں کو جو ہے سپریٹ کیے جا سکتا تھا سو اسے کنسائز کرنے کے لیے کچھ سلائٹس کو میں نے کمبائنڈ کر دیا تاکہ بہت زیادہ جو ہے وہ چیزیں مکس اپ نہ ہو اور کچھ کنسولیڈیڈ جو ہے وہ وے میں چیزوں کو کیا جا سکے اس کے بعد جو ہے وہ ٹاپ ٹین کمپیرٹیو انیلسز جو ہے وہ میں پوائنٹ آپ کے ساتھ دسکس کروں گا کیونکہ اگر لسٹ کی بات کریں تو یہ کوئی سولہ ستنہ پوائنٹس بن رہے تھے ان کو کنسائز کیا گیا ہے اس پریزنٹیشن کے دوران اور پھر اس کے بعد پیکٹوریل ریفرنسز اس میں ایڈ کی ہیں تاکہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کو میں پکچر کی فارم میں آپ کو دکھا بھی سکوں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ آس میں ہم ایک کنکلوزیو انیلسز بھی کریں گے دونوں کے حوالے سے دونوں سائٹس کے حوالے سے اور پھر آخر میں ہم کیونے رکھیں گے تاکہ اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوالات آ رہے ہیں تو جی یہ ہیں میرے دونوں وزٹس لاہور ہیرٹیج کلب اور فقیر خانہ فقیر خانہ کی بیک سائٹ پہ آپ جو بورٹ دیکھ رہے ہیں اسی کو سٹارٹ میں ایڈ کیا گیا ہے اور یہ لاہور ہیرٹیج کلب کی ایک رینڈم پکچر میرے پاس موجود تھی تو ان کو یہاں پر ایڈ کر دیا گیا ہے سٹارٹ کرتے ہیں جی کمپیرٹیو آنیلسز ٹاپ ٹین پوائنٹس جو ان کے آپس میں ہم کریں گے سو اس میں سب سے پہلے جیسے میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ پوائنٹس کو کیونکہ وہ چھوٹے پوائنٹس اس لئے میں نے ان کو ایک میں ہی ایڈ کر دیا فنکشن پرپس ان ٹائپ ان تینوں کو میں ساتھ لے کے چل رہا ہوں اور آپ کے لیف سائٹ پہ لاہور ہیرٹیج کے بارے میں بات کریں گے کلب کے بارے میں اور رائٹ سائٹ پہ فقیر خانہ کی حوالے سے گفتگو ہوگی سو لاہور ہیرٹیج کلب کے اگر ہم بات کریں تو سر ایٹس نوٹ ای میوزیم ایکچولی کیونکہ اب اگر آپ اس کے نام پہ گوھر کریں اس کے اینڈ پہ کلب آ رہا ہے سو کلب جو ہے وہ میوزیم ایس سچ نہیں ہوتا سو دیٹس یور کمیونٹی ڈیویلپنٹ سینٹر کہ جہاں پر لاہور سے محبت کرنے والوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے مختلف موضوعات کی وجہ سے اور سب سے بڑا جو موضوع ہے وہ اس کا جو پہلے دو ورڈز ہیں لاہور ہیرٹیج لاہور کے ہیرٹیج کے نام کے اوپر یہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں لیکن اگر ہم اسے میوزیم کی کٹیگری میں ڈال کے چیک کریں جو ظاہرہ ہم نے کرنا ہے تھا تو اسے ہم نون گورنمنٹل ان ہاؤس جنرل میوزیم کی کٹیگری میں اسے ہم ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہی کٹیگری اس پہ آتی ہے جو آگے آپ کو شو بھی کی جائے گی ایک ایسی جگہ جہاں پہ آپ کو برپور نالج ملتا ہے اور آپ وہاں پہ لاہور سے تاریخ کی محبت کی وجہ سے آپ اپنی کمیونٹی ڈیویلپ کر سکتے ہیں فقیر خانہ کی طرف اگر ہم آئے ہیں تو سٹارٹڈ ایز پرنٹنگ پریس شفا خانہ ہسپیٹل یہ سارے ہی اس کے لیے الفاظ یوز ہوتے تھے کیونکہ خانہ ورڈ آپ نے اکثر پورانی امارتوں کے لیے سنو گا فقیر خانہ توب خانہ بارود خانہ یہ سارے ورڈ جو ہیں ہمارے مغل ایرہ میں اور اس کے بعد رنجید ایرہ میں یوز ہوتے رہے ہیں تو ان تمام مقاصد کے لیے یہ بیلڈنگ جو ہے وہ ماضی میں یوز ہوتی رہی ہے لیکن اگر اس کی کیٹیگری کی بات کریں تو وہی جو اس طرف ہے وہی اس طرف کی آئے گی کہ ان ہاؤس یہ ایک نون گورنمنٹل جنرل میوزیم کی کیٹیگری میں اس کو آپ رکھ سکتے ہیں اور پاکستان بیگس پرائیویٹ میوزیم یہ پاکستان کا سب سے بڑا پرائیویٹ میوزیم ہے they also claim that this is not only the Pakistan but also of South Asia but اس پہ ابھی جو ہے ایک بات کی جا سکتی ہے but پاکستان میں میں نے جو ابھی تک پرائیویٹ میوزیم دیکھی ہیں obviously ان میں کسی کے پاس بھی اتنی بڑی جو collection ہے وہ موجود نہیں ہے یہ جی pictures ہیں ایک طرف آپ لاہور heritage club کا entrance grade کا board دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ فقیر خانہ میوزیم کا entrance board آپ دیکھ سکتے ہیں historical significance تاریخ میں لے کے جاؤں گا بتاؤں گا کہ دونوں کے کیا معاملت رہی ہیں کہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے سو یہ جو لاہور heritage club ہے LHC اس کا جو آغاز ہے وہ لیٹ تاہر یزدانی صاحب نے کیا تھا جو کہ گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی جی سیو سے تھے اور ایک typical true لاہوری وہ تھے اور لاہور سے محبت ان کی کسی سے ڈکی چکی نہیں ہے جو انہوں نے اس club کو قائم کر کے جو ہے وہ سب کے سامنے لے کر بھی آئے ہیں وہ آگے آپ کو دکھاتے ہیں اور انہوں نے یہ جو سارا معاملہ سٹارٹ کیا تھا یہ دو ہزار میں سٹارٹ کیا تھا یعنی صدی کے آغاز میں انہوں نے اس جو ہے پورے انیشیٹیو کا آغاز کیا لاہور heritage club کے نام سے اور پھر آن ورڈ یہ چلتے رہے ہیں اور دو ہزار غالباً انیس میں ان کا انتقال ہو گیا تھا اور انہوں نے اس دور میں سر جو آج ہم کروا رہے ہیں فوٹو ووک heritage ووک session get together session وغیرہ ای ٹی سی آپ کچھ بھی کہیں انہوں نے اس دور میں اس کا آغاز کر دیا تھا یہ کیونکہ ظاہر ہے ایک پڑے لکھے personality تھے explorer تھا تو انہوں نے اس دور میں یہ چیزیں انٹرڈیوز کروا دی تھی جب ابھی ایسا چین کا کوئی اتنا روجہان نہیں تھا جو چیزیں اس سال ہم کر رہے ہیں پچھل سال ہم نے اس کا آغاز کیا he is a person he is a legend جو ہم بھی جب چھوٹے تھے تب تو یہ کروا کے جا چکے تھے اور فقیر خانہ جو ہے اس کی اگر ہم بات کر رہے ہیں starting in 1730 ویسے تو اس کا اور بھی پیچھے چلے جائیں جیسا سال کل ہمارے رزیم صاحب سے بات ہو رہی تھی اصولی طور پر تو اس کو دیکھا جائے تو یہ تو اکبر کے دور میں جو اس کے نورتن ہیں وہاں سے جا کے اس کا سلسلہ ملتا ہے لیکن کیونکہ ابھی ہم فقیر خانہ اور فقیر فیملی کی طرف آپ کو لے کر آ رہے ہیں تو ٹپیکل اس کو سٹارٹ وہاں سے کریں گے جو کہ ایرہ تھا 1730 تھا سزاد فیملی جو over the time period travel کرتے کرتے جو ہے وہ 1730 میں وہ آئے تھے اور اس کے بعد یہ جو ان کا ڈیرہ ہے یا ایک ان کی حویلی ہے وہ آباد ہونا شروع ہی رنجید سنگھ closed royal court family رنجید سنگھ کا ان کے ساتھ بڑا گہرے ملاسم تھے اور رنجید سنگھ کے ساتھ ہی سارے ان کے معاملات رہے ہیں اور جو پوری legacy انہوں نے چلائی ہے وہ سب سے بڑی جو اس کے پیچھے آپ سنبھلیں کوئی ایک personality اگر ہم اس کی بات کریں جنہوں نے ان کو بھرپور سپورٹ کیا ہر لحاظ سے جو آگے pictures میں میں دکھاتا ہوں تو وہ obviously مہاراجہ رنجید سنگھ تھے وہ اندازہ کریں کہ ایک ہی family ہے ایک ہی گھر ہے ایک ہی time ہے اور تین بھائی ہیں اور تینوں کے تینوں جو ہیں وہ رنجید سنگھ کے منسٹر تھے فقیر عزیز الدین فقیر امام الدین اور فقیر نور الدین education منسٹر law منسٹر انصاف کے منسٹر وہ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کے foreign منسٹر مخلف time پر مخلف جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ منسٹریز ہیں وہ transfer ہوتی رہی ہیں لیکن اوبارہ time period یہ تین جو ہے وہ لوگ تھے اور تینوں کے تینوں جو ہیں وہ رنجید سنگھ کے رویل کورٹ کے ساتھ direct attach رہے تھے سو یہ اب آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں لاہور ہیرٹیج کلب یزدانی صاحب تاہر یزدانی صاحب وہ اس وقت آپ کے left side پہ ہیں screen کے اور right side پہ فقیر family کے وہ تینوں چشموں چراؤت جو مخلف time کے اوپر رنجید سنگھ کی کورٹ میں مخلف جو منسٹریز ہیں اس پر فائز رہے تھے اب آ جاتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف ownership اور management کیونکہ یہ دونوں لیدہ لیدہ کیے جا سکتے تھے لیکن میں نے دونوں کو engage کر دیا ایک ہی ساتھ ایک ہی لائن کے اندر سو اگر یہاں پہ لاہور ہیرٹیج کلب کی بات کریں سو ڈاٹر ہیں جو ان کی جن کا میں نے سٹارٹ میں آپ کو اپنے انٹریو کیا تھا زرفشان وہ مینلی اس کی caretaker ہیں اور لندن گریجویٹ ایک تھوڑ جنٹلمن لیڈی ہیں بات کر رہے ہیں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ایک پڑے لکھے خاتون سے بات کر رہے ہیں اور عمر بھی کوئی زیادہ نہیں ہے وہ صرف اور صرف اپنے بھائیوں کے ساتھ اور کچھ basic staff جس میں صرف اور صرف ایک آدھا caretaker ہے اور ایک گارڈ ہے ان کے ساتھ مل کے ہی اس پورے کلب کو چلا رہے ہیں اور اگر اب مزید بات کریں اس طرف فقیر فیملی کی طرف سے تو سیف الدین صاحب اس کے honor ہیں اس گھر کے اس حویلی کے اور famous story teller ہیں کہانیاں آپ کو بڑے اچھی وہ سناتے ہیں history پہ کافی ماشاءاللہ ان کا knowledge ہے سو وہ اپنی فیملی کے members کے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے اس سارے سلسلے کو چلا رہے ہیں جس کا نام فقیر خانہ museum ہے یہ ہے جی دونوں کی تصاویر میڈم کی اگر آپ دیکھیں تو ابھی چھوڑی عمر ہے 24-25 سال غالباً ہوگی لیکن انہوں نے پورا جو نظام ہے اس کو پکڑا ہوئے اور بڑے بہترین انداز میں اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے چلا رہی ہیں اور یہی سملنے کے فرنٹ فیس بھی ہیں سارے جتنی بھی معاملات وہاں پہ ہوتے ہیں یہی ان کو deal کرتی ہیں اور آپ کے اس طرف وہ فقیر سیف الدین صاحب ہیں یہ ان کی کچھ پرانی تصویر ہے اب درہا تھوڑے سے بڑے ہوگئے ہیں مزید لیکن ابھی بھی ایکٹیو ہیں کافی بہتر انداز میرے چیزوں کو لے کر چل رہی ہیں اب آجاتے ہیں ہم کلیکشن کی طرف اصل پوائنٹ اصل موضوع اب یہاں سے مقابلے کا آغاز ہوگا کہ کون کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں کس کے پاس کیا ہے اور کس کے پاس کیا نہیں ہیں سو پوائنٹ نمبر جو ہے لاہور ہیرٹیج ہیرٹیج کلب نے سر جو یہ ساری کلیکشن جمع کی ہے وہ ان کے دس سال کی کلیکشن ہے یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دو ہزار سے انہوں نے اپنی اس کام کا غاز کیا تھا دو ہزار غالباً سات آٹھ میں انہوں نے کلیکشن کا غاز کیا اور صرف جو آپ یہ ساری کلیکشن دیکھیں گے یہ دس سال کی کلیکشن ہے جو انہوں نے جمع کر کے اپنے لاہور ہیرٹیج کلب میں سجا کے رکھی ہوئی ہے اس کے بعد اگزیٹلی آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ کتنی کلیکشن ہے اتنی زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ یہ ہمارا ایک اکثر ہوتا ہے کہ کتنے یہاں پہ آرٹیفیکس ہیں کتنے اوبجیکٹس ہیں کیا چیزیں موجود ہیں وہ بتائیں تو شی سیٹ میڈم جو ان کی بیٹی ہیں انہوں نے کہ ہمیں اگزیٹلی آئیڈیا ہی نہیں کہ ہم نے یا بابا نے کتی چیزیں جو ہے وہ جمع کر لی تھی لیکن جو چیزیں جمع ہوئی ہیں وہ ساری یہ ہیں انہی کے گرد جو ہے وہ ساری کلیکشن بیس کر رہی ہے نیوز پیپر آرٹیفیکس میوزیکل انسٹرومنٹ آرکائف لارج مکس آبجیکٹ کیلی گرافی قرآنز کے بہت سارے ان کے پاس سیمپلز ہیں آرٹ آرکیٹیکچر کے حوالے سے آرٹ آرٹ آرکیٹ 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 30% ڈیسپلی ہیں اور 70% جو ہیں وہ ابھی سٹورومنٹ میں پڑے ہوئے ہیں جگہ کی کمی ہے جس کی وجہ سے 30% ہی ڈیسپلی کر پائیں ہیں جبکہ ستر فیصد جو ہے اس وقت سٹور روم میں محفوظ ہیں ورلڈ وائیڈ آبجیکٹ ساری کلیکشن ہے پوری دنیا سے کلیکش کی گئی ہے اور آپ کو میں جب تصاویر میں دکھاؤں گا تو آپ کو آئیڈیا بھی ہو جائے گا اور سب سے بڑا جو ان کے پاس پوائنٹ ہے جو اس وقت شاید آپ نہ پڑھا پار بارے میں بھی یہاں سب کر دیتا ہوں گرامو فون اگر آپ کو یاد ہو کہ جسٹارٹ میں ان کا میں نے لوگو دکھایا تھا تو اس میں بھی آپ کو گرامو فون ہی نظر آ رہا تھا سو وہ سمجھ لیں کہ اس پورے لاہور ہیٹیز کلپ کا جو فرنٹ کا کوئی ایک فیس ہوتا ہے کوئی ایک چیز ہوتی ہے جو سب سے زیادہ اس کے ساتھ ایفلی ایٹ ہوتی ہے وہ ان کا وہ ہسٹاریکل گرامو فون ہے جو میں آپ کو تصویر میں شو بھی کروں گا فقیر خانہ پورے جو ہے وہ گرف کے ساتھ یہ چیز آن کرتی ہے کہ ان کے پاس 20 ہزار سے زائد جو آرٹیفیکٹس ہیں یا کولیکشن ہے وہ موجود ہے جو اپراس 200 ایئر فیملی لیگیسی رنجیل سنگھ کے دور سے چلتے ہوئے اب تک انہوں نے جمع کر کے رکھی ہوئی ہے کے پاس جو چیزیں موجود ہیں وہ اس کے اندر بیس کرتی ہیں پینٹنگ، رائٹنگ، ایکوپمنٹس، کوائنز، کارپٹ، اسلامی کارٹ، مینوسکرپس، منیچر، پرنٹنگز ہیں، سکھیرہ ٹیکسٹائلز ہیں، سٹیشنری ہے، پورٹری ہے اور کروڈ پیسیز ہیں یہ تمام وہ جو چیزیں یہاں پر موجود ہیں وہ انہی چیزوں کے اندر سے بیس کر لی ہیں انہی کے اندر سے کسی نہ کسی کے اندر وہ موجود ہوں گی اسی کیٹیگری کے اندر مینلی پنجاب بیسٹ کولیکشن ہے کیونکہ میں آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ پنجاب میں مہاراجر رنجیل سنگھ کے دور سے ساری فیملی کی جو لیگیسی اس کا آغاز ہوا ہے سو جو آپ کو کولیکشن ہے مینلی طور پر پنجاب بیسٹ لگتی ہے ویسے یہ اوورال دنیا کی بھی چیزیں موجود ہیں لیکن پنجاب ان کا مرکز رہا ہے اور یہ سر جس کے بارے میں آپ نے بات کی تھی جو اس فیملی کے اندر جو سب سے زیادہ جس کو وہ اون کرتے ہیں راجہ پورس کی رنگ جس پہ وہ بتایا جاتا ہے کہ رنگ آف راجہ پورس جو کہ ایک انہوں نے پورا واقعہ سنایا تھا انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا جب ہم یہ ریکارڈنگ کر لیں گے لبا ہے کہ اس طریقے سے وہ ایک رینڈم کوئی بندہ آیا اس کو باکس تھا اس میں سکھے تھے اس سکھوں میں سے ایک رنگ نکلی تو وہ رنگ جو ہے وہ پھر جب میں نے اس کو سارا کیا پتہ لگا کہ یہ راجہ پورس کی رنگ ہے تو جس طریقے سے یہاں پہ گرامو فون ہے تو ادھر راجہ پورس کی رنگ آپ کو ایک ان کا مین اوبجیکٹ نظر آتا ہے سو اب ہم آتے ہیں تصاویر کی طرف اب میں تصاویر چلاتا رہوں گا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اسے چینج کرتے رہیں گے آپ اُدھ دیکھتے رہیں گے اور اگر کوئی چیز ہے ہوگی تو ہم انشاءاللینڈ پر ڈسکس بھی کر لیں گے اب صرف اور صرف آپ ویو کریں کہ ادھر کیا موجود ہے اور اس طرف کیا موجود ہے یہ ان کے مین سٹارٹ کے کمرے ہیں جس میں رینڈم کلیکشن آپ دیکھ لیں کسی کے نیچے آپ کو کوئی وہ نظر نہیں آ رہی کہ کس میں کچھ لکھا ہو کوئی کیس کی ہسٹری کیا ہے یہ اوورال کلیکشن ہی ہے جو دونوں سائٹ پر جمع کر کے رکھی ہوئی ہے یہ ان کی لائبرری لاہور ہیٹیج کلپ کی اور یہ ان کی ایک رینڈم وال آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر مختلف پینٹنگز اور چیزیں جو ہے وہ پڑی ہوئی ہیں آگے مزید چلیں تو یہاں پر آپ کو مزید وہ نظر آتا ہے وہ چیز آپ کو نظر آ گئی ہوگی لاہور ہیٹیج کلپ کی اس تصویر میں جس کی میں بات کر رہا تھا سیپرل ڈیگوی میں آپ کو دکھاؤں گا ایون بیٹھنے کی جگہ جو صوفے ہیں جو چیزیں ہیں وہ بھی ایون بہت قرآنے ہیں جہاں پر لوگ کو بٹھایا جاتا ہے مہمانوں کو یہ رینڈم چیزیں ان کی کلیکشن کی جو آپ کو نظر آ رہی ہیں اور یہاں پر لوگ کو بات کر رہا تھا کی اوہ رنگ ایسے یہ سر یہ گرامر فول ہے جو ان کا پوری کلیکشن میں جس کو یہ سب سے زیادہ اون کرتے ہیں اور باقی ہی بہت زبودہ خوبصورت یہ ہے اور جب آپ اینٹر ہوتے ہیں تو مین جب آپ کمرے میں آئیں تو سب سے آگے ہی آپ کو یہ دکھایا جاتا ہے اور اسی وجہ سے جب میری ان سے بات بھی ہو رہی تھی جو رہا نے کہا تھا کہ ہم نے جب اپنا لوگو ڈیزائن کیا تھا تو اس میں ہم نے اسی کو ایٹ کیا تھا اور اون یور رائٹ سائیڈ جس کے بارے میں کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ راجہ پورس کی رنگ ہے اور اس کی جو جب کراس چیک کرنے کے پیچے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے اس کو کیسے کراس چیک کیا تھا کہ یہ اسی ہی کی ہے تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ اس شخص کے جو ماتھے پر جو پھول اور پھول کے پر جو ترہ ہے تاریخی کتابوں میں جو ہے وہ یہی سارے معاملات جو ہیں وہ راجہ پورس کے بارے میں بتایا جاتے ہیں اور اس چیز سے ہمیں کراس چیک کر کے ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ this is a ring of directly راجہ پورس جو کہ ہمیں ملی تھی سو اب آتے ہیں ہم بلڈنگ کے سٹرکچر کی اوپر بلڈنگ کا سٹرکچر کیسا ہے دونوں سائٹس پہ سو اگر ہم بات کریں لاہور ہیرٹیج کلیو کی ایک انال کی یہ کوٹھی ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اندر یہ ساری کلیکشن پڑی ہوئی ہے اور بلڈنگ is not designed for the museum سر وہ جو ہم سٹرکٹ میں بات کرتے ہیں کہ میوزیم میں یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے یہ کیٹیگری لیکن کیونکہ بلڈنگ itself میوزیم کے لیے ہے ہی نہیں ایک گھر ہے جس کے اندر یہ کلیکشن ہے تو بہت ساری وہ چیزیں جو ہم سٹرکٹ میں بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر کلاؤک روم ہو اس میں سٹرکٹنگ اریجمنٹ ہو اس کے اندر بک شاپ ہو اس کے اندر وہ ساری سپیشل ایڈی ڈیزائن کے اندر جو چیزیں آپ نے لازمی ایڈ کرنی ہیں سر وہ ساری چیزیں پھر سائٹ پر ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ ایک گھر ہے اور گھر کے اندر یہ ساری آپ کو کلیکشن نظر آتی ہے ہاں جو اس کے اندر چیزیں موجود ہیں یہ جس کو بنایا گیا ہے تاکہ چیزوں کو کچھ محفوظ کیا جائے وہ اس میں سٹر روم آپ کو مل جاتا ہے لائبریری جو اس میں موجود ہے اس میں پانچ ہزار کتب موجود ہیں جس میں بڑے بڑے پرانے قرآن کے اور بائیول کے نسخے بھی آپ کو مل جاتے ہیں مکسٹ گیلری ہے سر کیونکہ جگہ کم ہے کلیکشن زیادہ ہے اس لیے یہ نہیں ہے کہ یہ روم سکھ ہیریٹیج کے لیے ہے وہ مسلم آرکیٹیک ہے وہ فلانا ہے چیزیں ہیں وہ مکس پڑی ہیں اور آپ نے تصویروں میں بھی اس کا بڑا چندازہ ہو گیا ہوگا کہ چیزیں آپ اس میں مکس کر کے رکھنی ہیں ایسا جو ہے وہ آپ کو علیہ دلہ دلہ چیزیں نہیں ملتی ہیں پرائیویٹ ہاؤس اگر آپ نے پہنچنا ہے کہ گلبرگ 3 لاہور میں یہ آپ ایگزیسٹ کر رہی ہے بیلڈنگ یہ لاہور ہیریٹیج کلب سو آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں گوگل میپ پیج کی لوکیشن آپ کو مل جائے گی اور اگر آپ فقیر خانہ کی بات کریں تو وہ ایک انال تیرہ مرلے کی پوری ایک حویلی ہے جس کے اندر ہی آپ کو تمام چیزیں جو ہے وہ ملتی ہیں بیلڈنگ اگین جساں کیا آپ کو بتایا کہ شفا خانہ اور پھر وہاں سے ہاؤسپیٹل پھر وہ چیزیں چلتے چلتے پھر آگے 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 آتے فیملی کی کلیکشن اس میں کی گئی تو اگین وہی بات یہاں پہ بھی وہی اصول ہوتا ہے کہ یہ ڈیزائن ہی نہیں ہوئی میوزیم کے لیے تو اس میں بھی بہت سارے جو چیزیں سر ہم بات کرتے ہیں میوزیم کی ایسینشلز ہیں وہ اس میں سے سائیڈ لائن ہو جاتی ہیں آگے بات کریں اس میں بھی اگین ڈیفرنٹ رومز اور فلورز آویلیبل ہیں اور اس میں آپ نے مکس کر کے ساری جو کلیکشن ہیں وہ فقیر فیملی کی طرف سے سجائی گئی ہے پرائیوٹ حویلی ان بھارٹی گیٹ وال سیٹی آف لاہور بھارٹی گیٹ میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو یہ حویلی بلکل سٹارٹ میں ہارڈلی کوئی دو منٹ آپ پیدل چلیں تو آپ کے رائٹ سائٹ پہ آتی ہے تو یہ جی گوگل میپ کی دونوں کی لوکیشنز اس طرف اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لیپ سائٹ پہ قدافی سٹیڈیم نظر آ رہا ہوگا قدافی سٹیڈیم کے پاس ہی یہ ایگزسٹ کرتی ہے آپ آرام سی گوگل میپ کو یوز کرتے ہوئے جا سکتے ہیں اور اس طرف اگر رائٹ سائٹ پہ دیکھیں تو وہاں پہ بھی آپ کو اسی کارنر پہ داتا دربار نظر آ رہا ہوگا داتا صاحب کو کراس کریں سامنے آپ کا بھارٹی گیٹ آ جاتا ہے بھارٹی گیٹ سے آپ نے اندر وہ سٹریٹ لائن جو جا رہی ہے آپ نے اندر جانا ہے تو آپ کے رائٹ سائٹ پہ یہ ایک وہ بینک ہے غالبا اس کا ایٹیم ہے وہی آپ کو فقیر خانہ میوزیم یا ایون کسی سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں تو آپ کو آسانی سے بتا دیں گے کیونکہ یہ کافی فیمس سائٹ ہے وہاں پہ اب آجاتے ہیں فنکشنز کے اوپر کہ لاہور ہیٹیج کلب اور فقیر خانہ کون کون سے فنکشنز جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہے اور کون سے نہیں کر رہا تو اگر ہم بات کریں تو کولیکشن انہوں نے رکھی ہوئی ہے اس کو سٹوریج بھی کر رہے ہیں کنزرویشن کی لیب ایسچ موجود نہیں ہے لیکن ایکسٹینڈرلی ہائر کر کے اس کو کنزرو کروالیا جاتا ہے ریسرچ پرپرس کے اندیگے اوپن ہے آپ آ سکتے ہیں سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں اور پبلک سرویس یہ دے رہے ہیں یہ سر وہ کیٹیگریز ہیں جو آپ نے ہمیں پڑھائی تھی جو کہ ان کے اوپر پوری اترتی ہیں جو بھی آپ چیزیں آپ نکال لیں گے وہ ان کے اوپر پورا نہیں اترتا کیونکہ اگین پرائیوٹ میوزیم ہے گھر کے اندر بنے ہوئے جو یہاں پر فنکشنز ان کی طرف سے پرفارم کیے جاتے ہیں ان میں والنٹیر پروگرامز جو وہ ڈیزائن کرتے ہیں اس کا انعقاد کیا جاتا ہے ہیریٹیج کیمپس لگائے جاتے ہیں ایکٹیویٹیز ٹین ایج سے لے کر بلکہ انڈر ایج سے لے کر ٹین ایج سے لے کر آپ آگے آن ورڈ چلے جائیں ان تمام طرح کی جو چیزیں ہیں ان کا انعقاد کیا جاتا ہے سنور میں بچوں کو انگیج کیا جاتا ہے ڈیفرنٹ قسم کی ایکٹیویٹیز کروا کے اور اگر ہم یہاں پر کریں تو سیم وہی چیز یہاں پر بھی ہے کہ کلیکشن سٹوریج کنزربیشن ریسائج سیکیورٹی اور پبلک سرویس یہ چیزیں پرفارم کی جا رہی ہیں لیکن اگر دین بیٹ مینلی جو یہ فقیر خانہ میوزیم یوز ہوتا ہے وہ میٹ این گریٹ کے لیے ہوتا ہے لوگ آتے ہیں بلاقات کرتے ہیں مہمان آتے ہیں پوری دنیا سے ان کو بلائی جاتا ہے بلکل ایک کمرہ انہوں نے جو ڈیزائن کیا ہوا ہے گول کمرے کا نام دیا گیا ہے تو تصویر کی صورت میں آپ کو وہ چیز دکھا دیتے ہیں یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیف سائٹ پر جو لاہور ہیریٹیج کلب ہے وہاں پر اس طریقے سے جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ لوگوں کو کٹھا کر کے وہ پرفارم کیا جاتا ہے اور رائٹ سائٹ پر آپ فقیر صاحب کو دیکھ سکتے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک سیشن کا جو ہے وہ انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں وہ مختلف موضوعات کے اوپر بات کرتے ہیں ایون وہ موضوع جو ہے وہ سکھ ہیریٹیج ہو سکتا ہے سکھ راج ہو سکتا ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ ہو سکتا ہے ان کی کسی کولیکشن کا کسی ایک آبجٹ کے اوپر بات کرنا ہو سکتا ہے سو یہ سلسلہ جو ہے وہ اس طریقے سے چلتا رہتا ہے اب بات کرتے ہیں ایکسیسیبیلٹی کی کون آ سکتا ہے اور کون نہیں آ سکتا کیونکہ اتنی بڑی ایک فیملی کی کولیکشن ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے کچھ رولز کچھ اصول بنائے گئے ہوں گے جن کو فالو کرتے ہوں گے یقینی طور پر تو لاہور ہیٹیج کلپ جو ہے وہ ایڈ ڈا ٹائم تھرٹی بیپل میکس کو اکاموڈیٹ کرتی ہے تیس سے زائد بندے ہیٹیج کلپ میں نہیں آ سکتے اگین وہی بات کہ یہ فیملی کولیکشن ہے یہ کوئی اوپن میوزیم نہیں ہے کہ ایک بیس روپے تیس روپے ٹکٹ لیا اور کوئی بھی آجے جس نے بھی آنا ہے اس نے پروپر ایک چینل کے تھرو آنا ہے اور وہ ایکسلوزیف ٹوورز ہی لے سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ گھر کے باہر آ کے دروازہ کھٹکائے اور کہے کہ جی میں وزٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے دروازہ کھول دیا جائے گا ایکسلوزیف ٹوورز ہیں اس کے لئے آپ کو پے کرنا پڑے گا بک کروانا پڑے گا اور بکنگ جو ہے وہ کالز پے یا آپ ایون انسٹرائے کے تھرو ان کو ڈیم وغیرہ کر کے ان کے جو لوازمات ہیں انہیں پورا کریں گے جو کتنے ہیں وہ بھی ماں گیا آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد ہی لاہور ہیٹیج کلب آپ کے لئے اوپن ہوگا ورنہ یہ اوپن نہیں ہوتا ہر کسی کے لئے فقیر خانہ کوئی ٹکٹ نہیں ہے ایساچ جس طرح ٹکٹ ہوتی ہے آپ ٹکٹ پر چیز کرتے ہیں اور پھر آپ آتے ہیں لیکن فون پہ آپ بکنگ کروا سکتے ہیں سیف صاحب سے بات کر لئے اوپن ہے آپ کسی بھی ٹائم آ کے ان سے ملاقات کر سکتے ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں لیکن اگین وہی بات it's not a museum like that museum کے جس میں آپ گئے آپ نے باہر سے ٹکٹ پرچیز کیا اور آپ اندر انٹر ہو گئے نوٹ اٹھ مارکٹنگ کے اوپر آتے ہیں یہ چیز میں کیونکہ خود سوشل میڈیا پر تھوڑا سا کام کرتا ہوں تو میں اسے اسی اینگل سے دیکھ رہا ہوں اور کہ یہ مارکٹنگ اپنی کیسے کر رہے ہیں دونوں سائٹس کی so مینلی جو لاہور ہیٹریج کلپ کی سب سے وڈنگ مارکٹنگ ہے وہ ایچو ڈی صاحب یقین ہے ان اس بات کو سیکنڈ کریں گے وہ سر ان کا فیس بک کا وہ گروپ لاہور ہیٹریج کلپ والا جس میں بہت سارے لوگ بلکہ مجھے بھی جو پہلا بریک ملا تھا وہ ایکچول میں اسی لاہور ہیٹریج کلپ جو فیس بک کا گروپ ہے اس سے ملا تھا جب میرا رابطہ جو ہے وہ بی بی سی کے نمائندے سے ہوا تھا اور اس نے پھر پوری ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی جہاں سے اس کے بعد اس کام کا آغاز ہوا تھا اس کے علاوہ فیس بک کا ان کا اپنا پیج ہے انسٹرگرام کا ہینڈل ہے یہ یہاں سے ہی مینلی جو اپنی مارکٹنگ ہے وہ کر رہی ہیں اور فالوشپ ان کی بہت زیادہ دست ہے سر اگر آپ دیکھیں سیمٹی سیون پوائنٹ سکس کے ستر ہزار چھ سو ان کے فالورز ہیں آل دا اکروس دا پلیٹ فوم اگر آپ اسے کاؤنٹ کر لیں جس میں فیس بک انسٹرگرام اور ان کے گروپ کے میمبرز ان تمام لوگوں کو شامل کر لیں یعنی یہ وہ سیمٹی سیون پوائنٹ سکس پیپل وہ ہیں جو کہ لاہور ہیٹیج کلب کے نام پہ ڈائریکٹلی انڈریکٹلی جڑے ہوئے ہیں لیکن یہ زیادہ پرموڈ خود کو نہیں کرتے اگین وہ میں ریپیٹ بات کروں گا کہ یہ کوئی پبلک میوزیم نہیں ہے کہ ہر کوئی آکر یہاں پر آئے یہ صرف ایک فیملی کلیکشن اس لحاظ اس کو مینج کیا گیا ہے تو انہیں برپور پرموشن کی ضرورت بھی نہیں ہیں لو سوشل میڈیا پیرنس ان کی پیرنس کمپیرٹیولی اگر ہم بات کریں تو کافی سلو ہے کافی ڈاؤن ہیں ان کے لحاظ سے جو کہ لاہور LHC نے مینٹین کی ہوئی ہے مینلی اگر آپ ان سے کمپیرزن کریں تو ان کے 77.6 فالورز ہیں اگر آپ دیکھیں تو 12.5 سو آدھے سے بھی آدھا جو ہے وہ آپ کو فالوشپ یہاں پر نظر آتی ہے ان کی لیکن جو ان کو ایج حاصل ہے وہ ان کو نہیں ہے وہ ہے انفلینسر مارکٹنگ یا ماؤٹ ٹو ماؤٹ مارکٹنگ اکثر انڈیا سے پوری دنیا سے کینیڈا سے جو سے کھاتے ہیں میرے پاس بھی ایک دو لوگ آئے تو انہوں نے کسی کا ذکر نہیں کیا انہوں نے پنجابی میں آئی کیا کہ اصیل سانو فتسی ساد بھئی فقیر خانہ میوزیم وہ کھانے سو اسی ہی ہم انفلینسر مارکٹنگ یا ماؤٹ ٹو ماؤٹ مارکٹنگ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں بہت آگے تک پرموٹ ہو چکی ہیں تو آلریڈی چیز پرموٹڈ ہے انہیں ایسا ضرورت نہیں ہے لوگ آتے ہیں انفلینسر آتے ہیں یوٹیوبر آتے ہیں انسٹرگرامر آتے ہیں وہ خود آ کے ویڈیو بنا کے اپنے پلیٹ فرم پر لگاتے ہیں تو آبیسلی ان کا پلیٹ فرم بھی اس کو دیکھتا ہے وہ چیزیں خود بخود سرپلیٹ ہو جاتی ہیں تو ایسا اچھ انہیں اپنے اینڈ سے سوشل میڈیا کے اوپر کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کا سلسلہ بڑا اچھا چال رہا ہے اور بڑے معاملات اچھے چال رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگزسٹ بھی وال سٹی کے اندر کر رہا ہے تو وال سٹی کے اندر جب لوگ آتے ہیں خاص طور پر بھاٹی گیٹ کے اندر جب ہو جاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی اس کی بھی مارکٹنگ اس کے ساتھ وہ ہی جاتی ہے کیونکہ یہ اسنشل پارٹ ہے وال سٹی کا تو یہ میں نے ان کے سکرین شوٹ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں آپ 12.2 کے فالور آن انسٹرگرام لاہور ہیٹیج کلپ اس کے بعد ان کے اگر اس پہ چلے جائیں لاہور ہیٹیج کلپ جو نیچے والا ہے وہ تو آپ 41.4 کے میمبرز ان کے اس کلپ میں ہیں اس کے لابہ بائیس ہزار تقریف بریں گے فیس بوک کے فالورز ہیں تو اوورال اگر آپ دیکھیں تو وہ 77.6 کے بن جاتے ہیں اس طرف اگر آپ آجیں فقیر خانہ پہ تو فقیر خانہ 9.4 ایک طرف ہیں اور دو ڈائی ہزار ایک طرف ہیں تو وہ 12.000 بنتے ہیں سو اس لحاظ سے اگر آپ دونوں کے سوشل میڈیا پیرنسز دیکھیں کمپیرٹیوی تو آپ اندازہ کر سکتی ہیں یہ ایک بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے سیکنڈ لاس پوائنٹ جس پہ ہم بات کریں گے انکم ان فنڈز پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اتنا بڑا ایک نظام اگر چل رہا ہے تو اس کو کیسے مینٹین کرتے ہیں جو ان سے موضوعات بات ہوئی ان کے کچھ یہ وہ چیز ہے جس پہ میں آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ان ایکسکلوسیف ٹورز ہیں کسی نے اگر کرنا ہے تو وہ پندرہ سو روپیہ دے گا اور پھر اس کے لئے اوپن ہوگا یہاں ہم بات کر رہے تھے بھی تھوڑے دیر پہلے سو روپے کے اوپر ہمیں لیٹر لکھوانے ہیں اور وہ کیا کیا چیزیں ہیں تو یہاں پہ وہ چیز نہیں چلتی یہاں پہ پندرہ سو روپے آپ دیں گے تو آپ کے لئے اوپن ہوگا اور آبیسلی جس نے آنا ہے وہ وہاں پہ رہتے نہیں ہیں اس نے سپیشل آپ کے لئے آنا ہے پھر آپ کے لئے اوپن کرنا ہے پھر آپ کو اکیلا پورا ٹور دینا ہے جس لائک ہیرٹیج ووکس جس طرح ہم انکرنیس کرتے ہیں تو وہ چیزیں پراپر آپ کے لئے مینیج ہوں گی پبلی کے لئے نہیں ہوں گی تو اس کا ریٹ جو ہے وہ پندرہ سو روپے ہے اگر آپ نے وزٹ کرنا ہے تو پندرہ سو روپے آپ کو کرنا پڑے گا سیل فائنانس ماشاءاللہ فنینشلی طور پر ایک اچھی سٹیبل فیملی ہے یزدانی صاحب نے ٹھیک ہے اس کا نظام ایک اچھا ڈیولپ کیا ہوا ہے تو خود جیب سے لگا کے کرنے والے لوگ ہیں اور اس لئے اس لئے ان کو ایسا جس کی اتنی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی شوٹنگ اور فلمنگ آپ یہاں پہ شوٹ کروا سکتے ہیں فلمنگ کروا سکتے ہیں کچھ ڈراما کروانا چاہ رہے ہیں وہ کروا سکتے ہیں میں تصویر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ وہ سورسز ہیں جن کے ذریعے جو ہے وہ ریوینیو جنریٹ دیا جاتا ہے اور پیڈ ایونٹ کلاسز اور ایکٹیوٹیز جو سٹارٹ میں آپ کو پکچرز دکھائی تھی یہاں پہ بقاعدہ جو ہے ایونٹس کروایا جاتے ہیں کلاسز ہوتی ہیں ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں سمر کیمپس ہوتے ہیں بچوں کے بڑوں کے سب کے ملا کے آج کل جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں انسٹرگرام کے اوپر تو وہ اس کے حوالے سے کافی معاملہ چال رہے ہیں پلانٹیشن کے حوالے سے کافی ورکنگ کر رہے ہیں تو ان کی کلاسز وغیر چال رہے ہوتی ہیں تو اس طریقے سے یہ وہ چار سورسز ہیں جن کے تھو یہ اپنے جو فنانسز ہیں ان کو یا فنڈز کو جنریٹ کرتے ہیں فقیر خانہ نے جو ہے ان کا جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ ہے ان کا ڈونیشن باکس ایک روپے کے سکے سے لے کر پانچ ہزار تک کرنسی نوٹ آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں وہ آپ کے لئے اوپن ہے فقیر صاحب نے یہ پوائنٹ ہائلائٹ کیا تھا تو میں نے اسے ایزرٹیز ایٹ کر دیا کہ گورنمنٹ آف فنجاب انہیں سالانہ دو سے چار لاک روپے ایڈ دیتی ہے سو ہی واس آپ کو دیکھنے کے اتنا بڑا نظام ہے دو چار لاکھ روپے جو کہ ایک زمانے میں ایک بہت بڑی رقم ہوتی تھی وہ زمانہ گزر گیا دو ڈھائی لاکھ وہیں کب وہیں پھڑا ہوا ہے وہ چیزیں اس طریقے سے آگے نہیں چلیں یہاں سے کچھ پیسیج ایڈ ہوتے ہیں پیڈ ایونٹس اور شوٹس جسے وہاں پہ ہوتے ہیں یہاں پہ بھی ایونٹس ہوتے ہیں آپ دیکھئے گا اندرون لاہور میں زیادہ تر جو حویلیز کے شوٹ ہوتے ہیں وہ عالمہ سمجھل ہیں کہ 80% جو ہے وہ اسی حویلی میں شوٹ ہوئے ہوتے ہیں ایک اور چیز جو ان کے ساتھ اٹیچ ہے وہ ہے انٹیک سیلنگ مارکٹ جو اس حویلی کے بالکل ساتھ یہ ایک پلوٹ کے اندر موجود ہے اندرون لاہور میں جب کوئی پرانی حویلی کوئی مکان کوئی بنگلہ گرتا ہے تو اس کی بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں دروازے نکلتے ہیں کھڑکیاں نکلتی ہیں چوبارے نکلتے ہیں تو وہ زیادہ تر سیل ہونے کے لیے اس مارکٹ میں آ جاتے ہیں تو اس کا کیا معاملہ تھا میں نے اتنے ڈیٹیل میں نہیں گیا لیکن بارحال یہ ہی مارکٹ موجود ہے جس کے اندر وہ تمام چیزیں سیل پرچیز وغیرہ کی جاتی ہیں اس کی تصویر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں سو یہ جی آپ شوٹس دے سکتے ہیں ایک طرف آپ کا ویٹ شوٹ چال رہا ہے یہاں پہ اس طرح کے شوٹس اس کا نکاد کیا جاتا ہے دوسری طرف وہ ایک ڈراما شوٹ ہو رہا ہے پاکستانی جو ایکٹر ہیں عمران عباس آپ اس پکچر میں اسے بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے یہاں پہ اکثر جو ڈراما ہے وہ شوٹ ہوتا ہے بلکہ یہ بھی ریسرلی کرین انٹرٹینمنٹ میں سوہل احمد کے گرام آیا ہے وہ بھی سارا اسی جو ہے ویلی کے اندر شوٹ ہوا ہے اور وہ تیفہ انٹربل جو تھا اس کے بھی کچھ سین جو ہے مووی کے وہ بھی اس میں شوٹ ہوئے ہیں تو ایک ایک لاؤنگ لسٹ جس کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ کون کون سے جو چیزیں ہیں وہ اس میں شوٹ ہوئی ہیں سو یہ وہ کلاسز ہیں ایونٹس ہیں جو لاہور ہیٹیج کلپ کرواتا ہے بچوں کو انگیج کر کے اور مختلف اسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو کرتے ہیں ٹیم بیلڈنگ سکھائی جاتی ہے ورک منیجمنٹ سٹریس منیجمنٹ ایونٹ منیجمنٹ یہ تمام چیزیں ان کو سکھائی جاتی ہیں تاکہ وہ چیزیں سیکھیں اور اپنی عملی زندگی میں اس کا کام کر سکیں اور لیف سائٹ یہ ہے اور رائٹ سائٹ اگر آپ دیکھیں وہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس انٹیک مارکٹ جو اس کے بالکل ساتھ ہے اس طریقے سے وہاں پہ ساری جو چیزیں ہیں وہ پڑی ہوتی ہیں ان کے ڈیفرنٹ ریٹس ہوتی ہیں so you can buy anything by your own will and buy your own pocket جو آپ کو اجازت دے برحال آپ کی اطلاع کے لیے چیزیں مہنگی ہوتی ہیں سستی بھی ہوتی ہیں آکے دی last one is problem and future plans دونوں کو میں نے ساتھ combine کر دیا ہے کہ problems کیا ہیں اور ان کے آگے کے future plans کیا ہیں lahore heritage club کو بہت سارے جو ان کے artifacts ان کے بارے میں پتا ہی نہیں ہیں جیزدانی صاحب نے بھلے وقتوں میں وہ چیزیں وہاں سے buy a key purchase key gift کر دیں کوئی بھی ہے وہ چیز ان کو مل گئی ہے اب وہ چیز سامنے پڑی ہوئی ہے اب وہ کہاں سے لے کر آئے تھے کیا معاملات تھے زندگی نے انہیں اتنا مولت نہیں دی sudden death کی وجہ سے بہت ساری جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں انہیں آئیڈیا ہی نہیں ہیں کہ یہ وہ کہاں سے جائیں ہیں یا ان کی history کیا ہے no label on the collection کوئی label نہیں ہے کوئی history چھوٹا سا وہ جو آپ کو ہم ہر museum میں جاتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ نہیں ملتی ساری open items ہیں جو کہ صرف سجائی گئی ہیں more activities future میں بہت ساری activities کو جو ہے وہ شامل کرنا چاہ رہے ہیں جس میں authors کے ساتھ collaborations اور different قسم کے collaborations وہ شامل ہیں یہ ان کے future plans میں ہیں اور authors کے ساتھ کچھ certain نام ہیں انہوں نے کہا تا کہ آپ اپنے open نہیں کرنے لیکن بڑے نام ہیں جن کو اپنے heritage club کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہ رہے ہیں یہ ایک مزیدار point ہے ہم سب کے لئے بڑا interesting point ہوگا کہ ہزار artifacts lahore museum میں پڑے ہوئی ہیں اور میں ان کے word کو quote in quote کر رہا ہوں کہ انہوں نے ہمارے یہاں چوری کر کے لے کے گئے ہیں اور وہ واپس نہیں کر رہے میری صحت کوئی اجازت نہیں دی لیکن جس دن میں ذرا فٹ ہو گیا میں ان کے اوپر direct case کروں گا اور میں ان سے واپس لوں گا اور یہ ریفرنس دیتے ہیں کہ جب طولینٹل مارکٹ سے lahore museum میں shift کیا گیا تھا جو مجوزہ building ہے اس میں تو artifacts کی کچھ کمی ہوگئی تھی باپس انہوں نے کی ایک ہزار artifacts کے اوپر کہتے ہیں claim ہے ہمارا جو ایک چل میں ہماری collection تھی لیکن lahore museum میں اپنے پاس own کیا ہوا ہے باپس نہیں کر رہے again وہی بات label کسی چیز کے اوپر نہیں ہے سب چیز اوپن پڑی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں سے بھی آئیڈیا ہو گیا ہو گا building extension جگہ کی کمی ہو گئی ہے wall city میں مرلا کروڑوں میں بکتا ہے بھارٹی گیٹ ویسے ہی بہت زیادہ مہنگ area building extension کرنی ہے تو نیچے تو ہم پھیان سکتے تو high rise building کی طرف جانے کا ارادہ ہے کہ لیں اور جو ان سے پوچھیں اور کچھ اپنا تذیعہ اس کو شامل کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے ہمارے جو پوائنٹ تو نہیں ہے کنکلوزن کی طرف ہم آئیں گے اور کنکلوزیو انیلسیس دونوں کا کر لیتے ہیں کہ یہاں پر کیا ملتا ہے اور وہاں پر کیا مل جاتا ہے آپ کو سو اگر لہور ہیٹیج کلب کی بات کریں تو اس کا ون لائنر جو میرا اپنین ہے میرا انیلسیس ہے وہ یہی ہے خواتین یہاں پہ ماشاءاللہ بڑی وہ ان کے پروگریسیو سوچ ہے جسا میں نے ان کی بیٹی کا ذکر کیا اور وہاں پہ زیادہ در آپ کو یہی نظر آتا ہے لیکن پروموشنل انٹینٹ کو اتنا خاص نہیں ہے چیزوں کو اس لحاظ سے پروموٹ نہیں کرتے جس لحاظ سے انہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کے انٹینشن ہی جو ہیں وہ کچھ اور ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں فقیر خانہ کی ایف کی اگر بات کریں سکھ ڈونیشن کوئی ہے نہیں وہ کہیں نہ کہیں سے کمرشل ایزن کا ایسپیک جو ہے فکی کے اندر آپ کو مل جاتا ہے لاہور ہیرٹیج کلپ جو ہے وہ کریٹیو ورک کی بات کرتا ہے میں نے آپ کو تصویریں دکھائیں بچوں کو جس طریقے سے انگیج کرتے ہیں چھوٹی وہ لیگیسی کے اوپر کام کر رہے دو سو سالہ لیگیسی ہے رنجین سنگ کے دور سے مطلب وہ تو افیشل اس طور پر سٹارٹ ہوئی لیکن اس سے بھی پہلے تک سارے جو معاملات ہیں فقیر صاحب سارے فنگر ٹپس بھی ہیں سارا ہمارا شجرہ ہوتا ہے تمام اچھا جواب تھا بچوں کو تیرنا سکھانا نہیں پڑتا وہ خود ہی بانڈ تیرنا آتا ہوتا ہے فیملی لیگیسی کو بڑا اچھا لے کے چال رہے ہیں دونوں ہی فیملی کی ایک بڑی زبدست کولیکشن ہے جو کہ ایوال ہو گئی ہے میوزیم کی طرف یا لوگوں نے اسے میوزیم جو کنسیلر کر لیا ہوا ہے وہ بھی اسے میوزیم ہی کی طور پر دیکھ رہے ہیں لیکن جو میوزیم کی دیفینیشن جو ہم بات کرتے ہیں جو سر نے ہمیں پڑھائی ہیں جو پوائنٹس ہم نے دیکھیں ان کے بہت سارے جو پوائنٹس ہیں اس پر یہ پورے نہیں اترتے لیکن بہت سارے وہ پوائنٹ جو میوزیم میں نہیں ہوتے وہ یہ پر ہیں اس کا یہ پوزیٹیو سائیڈ ہے فیملی کولیکشن کو ہی چیزیں ہیں وہ میوزیم کی طرف فالو تھو ہو چکی ہیں آخر میں بہت فیملی ہی سیگنیفیکنٹ لی لاہور ہسٹری لاہور کے ہسٹری کام کو سیف کرنے کے حوالے سے ریزف کرنے کے حوالے سے اس کو لوگوں تک دکھانے کے حوالے سے کوئی شک نہیں کہ دونوں فیملی کی ایک بڑی کانٹریبیوشن ہے ان کی دو سو سالہ لیگیسی ہے ان کی بیس بچی سال کی جو کلیکشن ہے لیکن دونوں نے جو کام دیا ہے دونوں فیملی نے لاہور کی تاریخ تاریخی اوبجیکٹس اور لاہور سکھ راج مغل وغیرہ ساروں کو ملا کے ان کو سیف کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے باقر دعوان رحمد اللہ رب اللہ سال موسیقی